بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مایاناز بیٹسمنٹ جعوید میاداد کی جعوید میاداد نے انیس سو چھہتر عیسری سے لے کر انیس سو تیانوے عیسری تک پاکستان کی طرف سے ایک سو چوبیس ٹیسٹ میچز کئے لیتے اور انہیں ایک سو چوبیس ٹیسٹ میچز کی ایک سو نواسی ننگز میں اکیس مرتبہ نارٹ آؤٹ رہتے ہوئے جعوید میاداد نے آٹھ ہزار آٹھ سو بتیس رن سکور کیے تھے ان کی ایوریج فیفٹی ٹو پوائنٹ فائیس سیون رہی ٹیسٹ کرکیٹ میں اور یہ ان کا ایک یونیک ریکارڈ ہے کہ پورے کیریئر کے دوران جو کہ ایک سو چوبیس ٹیسٹ میچز پر مجتمع ہے ان کی فیننگز ایوریج پچاس رنس فیننگز کے مارجن سے نیچے نہیں گئی تھی جعوید میاداد کا ہائیس سکور دو سو اسی رنس نارٹ آؤٹ ہے اور اس میچ میں عمران خان نے انہیں ایک ڈکلیئر کر دی تھی اور جعوید میاداد ٹرپل سنچری سکور کرنے سے محروم رہے تھے جعوید میاداد نے ٹیسٹ کیریئر میں تیر تالیس ففٹیاں سکور کی تھی تیریس سنچری سکور کی تھی اور بطور فیلڈر انہوں نے تریانوے کیچز بھی پکڑے تھے اور جب ان کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ایک مفید بالر بھی تھے ان کو وکیٹ کیپر کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا تو جعوید میاداد نے جب بالر کی تو انہوں نے ایزے بولر ستارہ وکیٹس حاصل کیے چالیس اشاریہ ایک ایک کیا اس وقت کے ساتھ اور چوہتر رنس دے کر تین وکیٹ ان کی بہترین پرفارمنس ہے جعوید میاداد نے انیس سو بانوے تریانوے میں ریگولر کیپٹن پاکستان ٹیم کی قیادت کی اس کے بعد ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے ان کا کیریئر جو ہے ٹیسٹ کیریئر وہ شارٹ ہو گیا تھا اگر انہوں نے انیس سو چھانوے کا ورلڈ کپ کھیلا تھا لیکن ان کا جو ٹیسٹ کیریئر ہے وہ زنبابوے کے خلاف دسمبر انیس سو تریانوے میں اقتطام پذیر ہوا اس میں کوئی شک نہیں کی وہ ایک عظیم بیٹس وین اور محب بے وطن کی لڑی تھے اور بہت ہی امدہ ریکارڈ ہے جعوید میاداد کا ہم نے جعوید میاداد کو ایک خراج تحسین پیش کیا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو اس طرح اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کرتے رہیں اگر نئے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تاک اللہ حافظ